سٹارٹ ویڈ دی نیم آف اللہ ہو اسی موسٹ بینیفیشنڈ اور موسٹ مرسیفل ڈے سٹوڈنٹس السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز ٹین پوائنٹ فور قویسٹن نمبر ون سٹارٹ کریں گے قویسٹن ہے ہمارے پاس ایکسپریس دا فالوینگ پروڈکٹس ایز سم اور ڈیفرنس پروڈکٹس ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ نے ان کو سم اور ڈیفرنس میں کنورٹ کرنے ہے ٹھیک ہے تو اس قویسٹن کو سولٹ کرنے کے لیے آپ کو فارمولاز یاد ہونے چاہیے جو کہ ہمارے پاس بک پیج نمبر تھری ہنڈر تھرٹی تھری پر گیون ہے ٹھیک ہے we get four identities as two sine alpha cos beta is equal to sine alpha plus beta plus sine alpha minus beta ٹھیک ہے second ہے two cos alpha sine beta is equal to sine alpha plus beta minus sine alpha minus beta third ہے آپ کے پاس two cos alpha cos beta is equal to cos alpha plus beta plus cos alpha minus beta اور last ہے آپ کے پاس minus two sine alpha sine beta is equal to cos alpha plus beta minus cos alpha minus beta ٹھیک ہے یہ چار فارمولاز ہیں جن کی help سے آپ نے exercise 10.4 question number one solve کرنے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ sine اور cause use ہو رہے ہیں sine alpha cos beta یہاں پہ ہے cause alpha sine beta جب sine پہلے ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ mid میں plus لگانا ہے یہاں پہ sine ہی آئیں گے ٹھیک ہے sine alpha plus beta sine alpha minus beta mid میں کیا آئے گا plus جب cause پہلے ہوگا تو آپ نے کیا کر دینا ہے جسٹ یہاں پہ negative لگا دینا ٹھیک ہے باقی as it is رہیں گے پھر ہے آپ کے پاس دونوں cause کے یہ دونوں cause کے ہیں یہ دونوں cause کے ہیں جب دونوں cause کے ہوں گے تب آپ کے پاس plus ہوگا اور جب دونوں cause کے ہوں گے تو یہاں پہ minus ہوگا اور یہ دونوں ہوں گے cause کے ساتھ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک method ہے یاد کرنے کا ٹھیک ہے فارمولاز کو یاد رفنے کا اب ان کے help سے ہم اپنا question start کرتے ہیں first part ہے ہمارے پاس 2 sine 3 theta cause theta ٹھیک ہے 2 sine 3 theta cause theta اب sine اور cause ہے ہمارے پاس first یہ فارمولا جو کہ آپ پاس 2 sine alpha یہاں پہ alpha ہے ٹھیک ہے 3 theta کی جگہ اور یہاں پہ cause beta ہے theta کی جگہ تو یہ کس کے equal ہے sine alpha plus beta plus sine alpha minus beta ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں یہ equal ہے sine alpha جنرل فارمولا کی میں جو ہے یہاں پہ لکھ لیم ہے alpha plus beta plus sine alpha minus beta ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں ہمارے پاس فارمولا میں بھی 2 use کیا گیا ہے اب ہم اسے لکھیں گے as it is یہاں پہلے ہوں sine alpha plus beta کے sine alpha کی جگہ 3 theta ہے 3 theta plus 3 theta plus sine alpha minus beta 3 theta minus theta 3 plus theta 4 theta plus sine 3 میں سے 1 minus کریں گے sine 2 theta آجائے گا تو بس اتنے سے آپ نے اس کو solve کرنا ہے second part 2 cause 5 theta sine 3 theta ٹھیک ہے اب cause پہلے ہے اور sine بعد میں ہے 2 بھی ہے تو یہ second والا ہے second formula ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک اول ہوتا ہے sine alpha plus beta minus یہاں پہ just minus آجائے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ 2 cause 5 theta sine 3 theta تو یہ کس کے ایک اول ہے sine alpha plus beta مطلب 5 theta plus 3 theta درمیان میں کیا جائے گا minus sine 5 theta minus 3 theta 5 plus 3 8 theta minus sine 5 سے 3 minus کریں گے 2 theta آجائے گا ٹھیک ہے third part ہمارے پاس sine 5 theta cause 2 theta اب یہ ہے آپ کے پاس sine اور cause تو وہ first والا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں first والے میں یہاں پہ آپ کے پاس 2 بھی ہے ساتھ ٹھیک ہے 2 بھی ہونا چاہیے تھے تب یہ formula جو ہے exact ہوتا اور آپ جو ہے اس کو solve کرتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس 2 نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے 2 سے multiply اور divide کروائیں گے 1 by 2 ٹھیک ہے اور یہ 2 multiply میں آجائے گا 2 sine 5 theta cause 2 theta ٹھیک ہے multiply اور divide کیوں کروایا ہے جب میں اس کو cancel کروں گے تو again یہی بنے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو multiply اور divide کروائیں گے اب دیکھیں یہ بن گیا آپ کے پاس formula 2 sine alpha cause beta ٹھیک ہے تو 2 sine alpha ہے 5 theta beta ہے 2 theta تو یہ کس کے اکول ہوگا 1 by 2 تو as it is آجائے گا اب یہاں پہ formula use کریں گے آپ جو بھی میں نے first بھی لکھا ٹھیک ہے تو alpha plus beta plus sine alpha minus beta 5 plus 2 7 اور 5 minus 2 minus کریں گے یہاں پہ آجائے گا 3 theta 1 by 2 sine 7 theta plus sine 3 theta fourth part ہے 2 sine 7 theta sine 2 theta ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ ہے sine دونوں ہیں sine کی آپ کے پاس یہ ہے بلکل last پہ وہ آپ کے پاس minus 2 sine alpha sine beta is equal to cause alpha plus beta minus cause alpha minus beta تو یہاں پہ آپ کے پاس ہے minus formula میں اب دیکھیں question میں تو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے minus 2 time لگائیں گے because minus minus کیا ہو جائے گا plus تو آپ کے پاس یہ ہی بنے گا اگر آپ ایک minus لگائیں گے تو وہ تو غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک minus باہر ایک اس کے ساتھ آ جائے گا تو اب یہ formula بن جائے گا minus 2 two sine alpha sine beta ٹھیک ہے تو یہ کس کے ایک ہوتا ہے cos alpha plus beta minus cos alpha minus beta so alpha ہے آپ 7 theta beta 2 theta cos 7 theta plus 2 theta minus cos 7 theta minus 2 theta 7 plus 2 9 minus cos 7 minus 2 minus 5 theta آجائے گا ٹھیک ہے اب اس minus کو solve کر لیں یہ minus اس کے ساتھ جہاں پہ کیا sign plus minus minus plus cos 5 theta تو اس کو میں نے plus والے کو پہلے لکھ لیا اور minus والے کو بعد میں اب ایک سٹیپ ہم اور کریں تو یہ بنے گا minus cos 9 theta minus minus plus cos 5 theta تو اس میں نے پہلے لکھ لیا اور minus والے کو بعد میں لکھ لیا next step 5 part cos x plus y sine x minus y ایک ہے cos کا ایک ہے sine کا تو یہ آپ کے پاس second formula جو ہے یہاں پہ use 2 cos alpha sine beta اب آپ کے پاس 2 نہیں ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنے multiply اور divide ٹھیک ہے 1 by 2 divide میں آجائے گا 2 x plus y sine x minus y اب آپ اس سے لکھ alpha plus beta minus sin alpha minus beta ٹھیک ہے تو sin alpha کی جو آپ کے پاس x plus y ہے اور beta کی جو x minus y ٹھیک ہے تو formula کے ہے sin alpha plus beta alpha x plus y plus beta x minus y minus sin alpha minus beta alpha کی x plus y minus beta x minus y اب اس کو solve کر لیں sin x plus y plus x plus minus y minus sin as it is x plus y minus plus minus ٹھیک ہے اور minus minus plus y آج یہاں پہ آپ cancel ہوتا plus y minus y تو یہ بن جائے 1 by 2 sin 1 plus 1 2 x minus sin یہاں x cancel ہو جائے 2 y آج ٹھیک ہے تو یہ آپ answer next 6 part cause 2 x plus 30 degree cause 2 x minus 30 degree ٹھیک ہے مطلب یہ آپ کے پاس ہے cause alpha cause beta تو یہ ہے آپ کے پاس second last مطلب third number cause alpha cause beta اس میں بھی آپ پاس 2 موجود نہیں ہے یہاں پہ تو آپ کیا کریں گے 2 سے multiply اور divide ٹھیک ہے یہاں تک multiply اور divide کر دیا ہم نے فارمولا use کر 1 by 2 اور یہاں پہ cause alpha cause beta 2 cause alpha cause beta equal cause alpha plus beta plus cause alpha minus beta تو یہاں جگہ cause alpha کی جگہ 2x plus 30 ہے beta کی جگہ 2x minus 30 ہے ٹھیک ہے تو alpha plus beta plus cause alpha minus beta اب plus اور minus اس کو آپ نے simplify کرنا 1 2 by 2 cause 2x plus 30 plus 2x minus 30 اور یہاں پہ minus open ہو جائے گا یہاں پہ cancel ہوگا 30 اور اس میں cancel ہو جائے گا plus 2x minus 2x تو یہ 2 plus 2 4x اور 30 plus 30 cause 60 degree 7 part ہمارے پاس sine 12 degree sine 46 degree یہ دونوں ہیں 1 by 2 سے multiply اور divide کر vay گے minus 1 by 2 ٹھیک ہے اور یہاں بھی minus 2 sine 12 sine 46 degree اب یہ بن گیا formula minus 2 sine alpha sine beta equal cause alpha plus beta minus cause alpha minus beta so یہاں جائے cause alpha plus beta alpha 12 beta 46 minus cause alpha minus beta 12 plus 46 58 minus 1 by 2 minus 1 by 2 as it is cause 58 degree ہمیں پتہ ہے cause کا جو negative ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ختم ٹھیک ہے تو یہ جگہ minus cause 34 degree last ہے question number 1 sine x plus 45 sine x minus 45 alpha کی جگہ ہے x plus 45 beta کی جگہ x minus 45 دونوں ہیں sine کے اب یہاں minus 2 ہونا چاہیے تو آپ minus 1 by 2 سے multiply اور divide کروا دیں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ formula use کر لیں cause alpha plus beta cause alpha کی جگہ x plus 45 plus x minus 45 beta کی جگہ minus cause alpha minus beta ٹھیک ہے تو یہ بنجے گا minus 1 by 2 cause x plus 45 plus x minus plus minus minus 45 minus cause as it is x plus 45 ٹھیک minus x minus minus plus 45 یہاں پہ x cancel ہوگا اور یہاں پہ cancel ہوگا 45 یہاں جگہ میں ہمارے پاس minus 1 by 2 cause x plus x 2 x minus cause 45 plus 45 کیا جگہ 90 degree ٹھیک ہے تو یہاں بھی cause 90 degree ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا exercise 10.4 question number 1 ٹھیک ہے جو کہ all parts میں نے آپ کو یہاں پہ کروا دی ہیں I hope کہ تمام parts آپ کو اچھے سے سمجھ آگے ہوں گے پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے فرنس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور اگر آپ میرے آن لائن لیکچورز اور ہینڈو روز لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن دیئے کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں thank you so much اللہ حافظ